بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل صحت پیڈیا آج کل بہت گرمی ہے اور گرمی سے ہمیں آتا ہے پسینہ پسینے سے ہمارے بال بہت خراب ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اس سے ہیر فال کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے ہم نے چاہیے کچھ ٹوٹ کے جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ ان ٹوٹکوں کو زندگی میں روز مرا کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی اور ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیر فال کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ کے سر میں خوشکی ہے یا آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے میرے ٹپس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے بال بہت جلد ہیلدی شائنی اور خوبصورت ہو جائیں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں تینک یو تو چلیں اپنے ٹپس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو الویرہ جیل چاہیے آپ فریش الویرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جن کے پاس فریش الویرہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ مارکٹ کا الویرہ جیل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک یا دو ٹیبل سپون الویرہ جیل لینا ہے اور اپنے بالوں کی روڈز پر اسے اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اور اس میں ایک یا دو ویٹامن ای کے کیپسول ایڈ کرنے ہیں جو آپ کے بالوں کو شاننگ دینے کے لیے کام آئیں گے اب میں آپ کو کچھ احتیاط بتاؤں گی جن پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے فرسٹ ٹوٹی ہوئی کنگی آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنی سیکنڈ دوسروں کی استعمال شدہ کنگی استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے تھرڈ سر دھونے کے لیے تھنڈا پانی استعمال کریں اور سردی کے موسم میں ہلکا گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ گرم پانی استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں میں خوشکی اور سکری پیدا ہوگی اور دوسرا کے بالوں کی جڑے کمزور ہو جائیں گی اور بال گرنا سٹارٹ کر دیں گے نہانے سے پہلے تیل سے بالوں کی اچھی طرح مالش کریں جس سے آپ کے بالوں کی جڑے مضبوط ہو جائیں گی اور بال گرنا کم ہو جائیں گی بزار کے خوشبودہ تیل کی وجہ ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں اس سے آپ کے بال چمکدار کھنے لمبے ہو جائیں گے اور خوشکی اور سکری کا خاتمہ بھی ہو جائے گا تیل کو اگر ڈیلی بیسز پر استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہوگا اگر ویکنے دو یا تین دفعہ بھی استعمال کر لیں گے تو یہ بھی بہتر ہے اور کبھی کبھی اگر آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا سرکا اور لیموں کا عرق ملا کر اس سے سر دھونگے تو اس سے بالوں میں چمک آئے گی اور بال خوبصورت ہو جائیں گے اور اگر آپ کے بالوں میں شائننگ نہیں ہے تو پیاس کا پانی انڈے کی سفیدی اور وان ٹی سپون سرکا ملا کر اگر آپ اپنے سر میں لگائیں گے تو آپ کے بالوں میں چمک بھی واپس آ جائیں گی اور بال ہیلدی ہو جائیں گے تو خوش رہنے کی کوشش کریں خوش رہنے اور بالوں کی خوبصورتی میں بہت بڑا تعلق ہے چڑچڑاپن فکر و خوف سے آپ کے بال روکھے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے سر میں بلڈ سرکولیشن سلو ہے تو بالوں کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں خوشکی سکری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور سر کی کمزوری سے ہیر فار کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے دماغی پریشانیوں کے وقت دس سے بارہ منٹ بالوں میں کنگی کریں یہ بالوں کے لئے بہت مفید ہے اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہے اور آپ ریلیکس نہیں ہیں تو دس سے بارہ منٹ اپنے ہاتھوں سے ہلکی ہلکی مساج کریں اور اس کے بعد کنگی کریں تو آپ کی اٹینشن بہت جلد ریلیز ہو جائے گی آئی ہاپ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور ہمارے چینل صحت پیڈیا کو سبسکرائب کریں تینک یو